السلام علیکم and welcome back to another vlog میری طرف سے آپ سب کو عید کی دھیروں دھیروں خوشیاں جو ہیں وہ مبارکوں اللہ کرے آپ سب کی عید جو ہے وہ بہت بہت اچھی گزرے اور ادھر تو ہر ہمیں پتا نہیں تھا کہ صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں یہی تھا کہ میبھی صبح روزہ ہو جائے تو ہم جو آخری روزہ ہے وہ مسجد میں افطار کریں گے کیونکہ کافی رونوں کو دیئے مسجد میں اور ہم لوگ گئے تو ہمیں پتا چلا کہ آج جو مسجد ہے وہ کلوز ہے تو پھر ہمیں واپس آنا پڑا پھر ہم نے گھر آکے افطار کی تو پھر خیر ادھر تو کنفرم ہو گیا تھا کہ صبح انشاءاللہ عید ہوگی اور یہ ہے چاند رات کی ویڈیو ہویا ہے چاند رات کا ویلوگ آپ کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے کیسے مہندی لگائی مہندی والی کون تھی ہماری تو خیر افطاری وغیرہ کرنے کے بعد آبیس لی جائے تو وہ مسجد ہے ادھر میں اپنی اور اپنے ہزبنٹ کیلئے بنا رہی تھی جائے بچوں کو کھانا وغیرہ دیا اور انہیں سلایا خیر سوئے تو وہ بعد میں ہی تھے انہیں بھی مہندی لگائی انہوں نے بھی مہندی لگائی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو مہندی لگاؤں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر جو مہندی ہے وہ بہت ہی پیاری اور کیوٹ سی لگ رہی ہوتی ہے تو لاسٹ ٹائم میرے پاس مہندی نہیں تھی اور اس دفعہ میری کزن گئی تھی واکستان تو وہ میرے لیے ادھر سے گفٹ لے آئی مہندی تو وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے بیٹی کو لگاؤں گی ضرور کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے اید کا پتہ تب ہی چلتا ہے مہندی سے اچھے کپڑے اور اچھے کھانے باندھ رہے ہوں گھر میں رونہ کو اور پردیس میں بس یہی اید ہوتی ہے پاکستان تو اور ذرا بات ہوتی ہے اور طرح کی اید ہوتی ہے ویسے تو میں رات کو سوئنگا بناتی ہوں ہمارے گھر سوئنگا جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے اید والے دن کئی لوگ کھیر بناتے ہیں کئی لوگ سوئنگا لیکن ہمارے گھر سوئنگا بنتی ہیں لیکن آج میں نے سوچا کہ سوئنگا نہیں بناتے کیونکہ اسپرنٹ کے عارتی اتنا میٹھا نہیں کھایا جاتا میرا ارادہ تھا کہ میں حلوہ پوری جو ہے وہ ناشتے میں بناؤں گی تو پھر جو سوئنگا مالا ارادہ ہے وہ کینسل ہو گیا اور پھر میں نے سوپوٹ کے حلوہ پوری جو ہے وہی سوچا ہوا تھا اور کھانے وغیرہ سے فری ہو کے فائنلی ادھر باری آگئی تھی مہندی کی اور بچوں کی پہلی تھی کہ ہم نے پہلے لگانی ہے مہندی تو میرے ہزبنڈ نے ہمیں لگائی مہندی مجھے بالکل بھی مہندی لگانا نہیں آتی بالکل مجھ سے اچھی تو میری ہزبنڈ جو ہے وہ لگا لیتے تو لازٹ ٹائم تو مہندی تھی ہی نہیں تو اس دفعہ جو میری ہزبنڈوں نے کہا کہ میں سب کو مہندی لگاتا ہوں مجھے لگتا ہے مہندی وہی لگا سکتا ہے جس کی ڈرائنگ اور رائٹنگ اچھی ہوتی ہے نہ میری رائٹنگ اچھی ہے اور نہ ہی مجھے ڈرائنگ آتی ہے تو اس لیے شاید میں مہندی جو ہے وہ بالکل لگا نہیں سکتی تو ادھر میرے جو ہزبنڈ ہیں وہ ہمیں لگا رہے تھے مہندی اور یہ تھی ہماری چاند رات ایسے ہم لوگوں نے سب نے بہت انجائے کیا اور مہندی جو ہے انہوں نے سب کو لگائی خود بھی لگائی یہ میری بیٹی کا نام ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لگا اور مجھے تو انہوں نے باقاعدہ مہندی لگائی وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو رمضان کیسے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دیکھتی دیکھتے عید آگئی اور اللہ کرے عید پہ سب کو دھیروں خوشگاں نصیبوں سب کی عید اپنوں کے ساتھ گزرے اور سب بہت بہت زیادہ خوش رہے تو آپ میرے ساتھ انجائے کریں میری مہندی دیکھیں میرے ہزبن نے کتنی کمال کے مہندی لگائی ہے اور کتنی جلدی جلدی لگائی ہے ملتے ہیں جی مہندی کے بعد ملتے ہیں جی ملتے ہیں جی تو یہ ابھی کمپلیٹ ہونے ہی والی ہے ابھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بازو پہ بھی مہندی لگاتا ہوں تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیں یہ جھوگی کافی ہے بہت اچھی لگی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے میں نے جتنی بھی زندگی میں مہندیاں لگائی ہیں نہ ہاتھوں پہ سب سے جو میرے دل کے قریب ہے وہ یہ والی مہندی ہے کیوں کتنے پیار سے انہوں نے مجھے لگائی اور مجھے بہت پیار آیا مہندی دیکھ کے ماشاءاللہ میرے ہزبنٹ ویسے کافی سگڑ ہے وہ کافی کام ایسے کر لیتے ہیں جو کہ کامی جو ہوتے ہیں مرد زیادہ وہ کرتے ہیں تو خیر یہ ہے میری مہندی کی فائنل لک جو کہ مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی اور یہ مہندی بھی وہ والی تھی جو ارک ٹائپ ہوتی ہے انسٹینٹ مہندی جسے آپ کہتے ہیں کہ فوراں ہی کلر آ گیا تھا زیادہ دیر رکھنا نہیں پڑا ہمارے بچپنے تو ہم ساری ساری رات مہندی لگا کے رکھتے تھے پھر کلر آتا تھا خیر اب تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو یہ مجھے اچھا آپشن لگا کہ فوراں سے ہی کلر آ گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھے آٹھ منٹ کے اندر اندر کلر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو مجھے یہ تھا کہ کوئی ریاکشن نہ ہو جائے بچوں کو لیکن شکر ہے سیف رہا سب کچھ بیٹی نے تو لگائی ہی نہیں اسے ڈر لگ رہا تھا تو ہم سب نے باقی فیملی میمبر نے ہم سب نے تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ لگائی اور اس کا کریٹ جاتا ہے میرے ہزبن کو ہوپ سو آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہوگا ملیں گے جی آپ سے عید والے ویلاغ میں اور ہوپ سو آپ کی بھی چاندرہ سب کی اچھی گزری ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ